اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے ہیں ستختزے برک جو ستختزے گاؤں سے دس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے یہ گاؤں بہت ہی انچائی پر واقع ہے اور بہت ہی دل فریب اور خوبصورت گاؤں ہیں جو چار یا پانچ گروں پر مشتمل ہیں تو آج ہم یہاں پر آئے تھے گمنے کے لئے تو آپ لوگوں کو بھی دکھاتا چلوں ہم لوگوں کو بھی سیر کراتا چلوں اس گاؤں کا یہ دیکھیں اس گاؤں کی یہ ہے گاس کا میدان کتنا ہریالی یہاں پہ اتنا ہریالی ابھی نہیں ہے ابھی سپٹمبر کا مینہ ہے چل رہا ہے تو یہاں پہ ابھی کھیت کی کٹائی ابھی شروع ہوا ہے حالانکہ ہمارے یہاں پہ کرگل میں ہم نے کھیت کٹائی کر کے کوئی ڈیڑھ مینہ ہو گیا ابھی یہاں پہ کھیت کٹائی شروع ہو رہا ہے تو آپ دیکھئے کتنا یہ نظارہ خوبصورت رہا ہوگا جون جولائی کے مینے میں بہت ہی خوبصورت یہاں پہ سرسبر ہوتا ہے یہ گاؤں اور دیکھئے وہاں پہ گاہیں کتنے مزے سے گاس کھا رہے ہیں دوستو تو آپ کو وہ جو سامنے پہاڑی کے دامن میں گاؤں نظر آ رہا ہے وہ بدکربو کا گھومہ گاؤں ہے یہاں سے دو گاؤں دو نالے میں دو گاؤں آتے ہیں ایک یہ گاؤں تو اسی گاؤں سے ہم ہوتے ہوئے یہ پاس چڑھیں گے جہاں سے بدکربو سے ہم ڈریک واقع آئیں گے ہم نمکیلا اور خانگرل کو ہم سکپ کر کے ہم سیدھا واقع جائیں گے آپ کو یہ راستہ شاید آپ لوگوں نے کسی نے بلکل بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا کسی کسی نے دیکھا ہوگا تو اس راستے پہ ہم آپ کو لے چلیں گے اب دیکھیں نظرہ وہ گاؤں سامنے دریا کے پار میں اور یہ ہم آئے گئے ہیں منڈک کے بریش پہ جو بہت ہی خوبصورت بریش بنا ہوا ہے تو یہ پانی کنجی نالا کا پانی کنجی سے آتا ہے اور یہ نالا یہاں سے بیٹا ہوا چکتن سے پھر یہ دریا اس سن میں شامل ہو جاتا ہے یہ دریا یہاں سے آپ جائیں گے تو یہاں سے ہمیں تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ہائیوے ملے گا جو کرگل اور لے کے بیچ کا ہائیوے نیشنل ہائیوے ہے پومی شہرہ جسے کہتے ہیں تو پومی شہرہ سے ہم دائیں طرف جائیں گے تو ہم کرگل پہنچیں گے ہم بائیں پکڑیں گے راستہ تو ہم لے جائیں گے ہم نے ابھی بائیں راستہ پکڑنا ہے وہاں سے ہم بدخربو کی گاؤں سے ہوتے ہوئے نالے سے ہوتے ہوئے ہم خواہ پہنچیں گے یہاں پہ ہم کو تھوڑا سا راستہ بٹک گیا تھا ہم دوسرے نالے میں چلے گئے تھے تو ایک بار میں آیا ہوتا تو تب بھی مجھے کانفیوز ہو گیا راستہ بٹک پھر ہم واپس آکے اس نالے میں ہم ابھی آئے ہوئے ہیں تو یہ نالہ دیکھیں یہ بدخربو کا اندر کا گاؤں ہیں بہت خوبصورت گاؤں ہیں یہاں سے وہ پہاڑی جو سامنے نظر آتا ہے اس پہاڑی پہ چڑھنا ہے وہاں سے آپ کو واقع نظر آئے گا واقع ملوک تک آپ کو گاؤں نظر آئے گا وہاں سے آپ کو وہ پہاڑی بھی وہ جگہ بھی نظر آئے گا جہاں پہ گورنمنٹ نے آئرپورٹ بنانے کا ایک منصوبہ بنایا تھا شاید سننے میں آیا مجھے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن لوگ کہتے تھے وہ پہاڑی بھی آپ کو وہاں پہ ہی نظر آئے ہیں اب یہ تو خوش آئی ہے ان گاؤں کا دیکھو ہے کتنے خوبصورت گاؤں اور یہ پہاڑی ہے ہم اسی پہاڑی میں ابھی چڑھ رہے ہیں اوہو کتنا ضرمی ہے میں کیمرہ کو بھی سنبھال رہا ہوں اور گاڑی بھی سنبھال رہا ہوں تو اس لئے آپ لوگ کو اچھی طرح سے میں دکھانی پا رہا ہوں کیونکہ یہ برکل ہی رف روڈ ہے اور دیکھیں اب ہم پہاڑی چڑھنا شروع کر دیئے ہیں یہ دیکھیں یہ روڈ ہے یہ بیکن والوں نے کوئٹ کے وقت میں شاید اس کو بنایا تھا جہاں سے میں تین بار گزر چکا ہوں تو اس بار میں آپ لوگوں کو سوچا کہ اس بار براب لوگوں کو بھی دکھاتا چلوں یہ پہاڑی دیکھیں یہ راستہ بڑا خراب راستہ ہے رف روڈ ہے اور نہ اس پہ کوئی لیور کام کرتا ہے نہ اس کو کوئی صفائی کرتا ہے اگر یہ بیچارز اگر یہ راستہ بلکل بند ہو جائے تو اس وقت گریف والی اس راستے کو پھر تھوڑ کر دیتے ہیں اور اس میں اگر کوئی فز جائے کوئی گاڑی اگر خراب ہو جائے تو کوئی چانسز نہیں کی یہ دیکھیں یہ ہے راستہ یہ پتھر بڑے ہوئے آئے ہوئے راستوں پر جون جلائے میں تو اس پہاڑ کی بھی گرینری بڑی اچھی ہوتی تھی لیکن اب تو دورا خزان کا آمد شروع ہوا ہے تو اس لئے تھوڑا سا فیکہ فیکہ سا لگ رہا ہے تب بھی فیکہ نہیں یہ بھی تو ایک قدد کا مناظر ہے وہ سامنے آپ کو ٹاک نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں پہاڑوں میں گرینری یہ دیکھیں ابھی تک اچھے پہاڑوں پہ بھی تک گرینری اور یہاں پہ پہ پانی بھی آپ کو مل جائے گا چشمے کا پانی جیسے چشمہ ہوتا ہے چشمے کا پانی ہمیں یہاں پہ ملے گا تو دیکھیں اب لوگ اس پہاڑ کو دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا ہے ایسا لگتا ہے جسے کسی پینٹر نے اپنے کنواس پہ بروش سے بنایا ہے بروش لگا کے پینٹنگ سے بنایا ہوا اور ہم یہ ٹاپ پہ آ گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وخہ ہے اور یہ نیجر گیل وخہ چھسکور جس سے کہا جاتا ہے وخہ کا یہ ٹاپ سے ہم آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں ہم ٹاپ پہ آ گئے اور ہم نیچے پہنچ گئے ہیں یہ جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے وہاں پہ گورنمنٹ نے آئرپورٹ بنانے کا ایک پروپوزل کی بنایا تھا سننے میں آیا ہے کہ مجھے کچھ خاص علم نہیں ہے سننے میں آیا تھا وہاں پہ آئرپورٹ بنانے کا پروپوزل بنائے تھا سامنے پہاڑی پر پہاڑی پر بہت بڑا میدان ہے جو میں آپ کو نہیں دکھا سکا کیونکہ مجھے گاڑی چلانے میں دکت ہو رہا تھا اب ہم آیا ہے ارگیل سے سکور سے وخہ ارگیل میں یہ دیکھیں یہ سامنے جو پہاڑی ہے اس پہاڑی پر آئرپورٹ بنانے کا گورنمنٹ نے ایک پروپوزل بنایا تھا ایک منصوبہ بنایا تھا سننے میں آیا کہ باقی مجھے اتنا علم نہیں اس چیز کے بارے میں تو آپ دیکھیں یہ ہے سرگیل گاؤں شاید سرگیل ہی گاؤں کے تھے اور بڑا ہی خوبصورت گاؤں ہیں یہ وقعہ کے اندر بھی کتنے بڑے گاؤں پر کتنے لوگ بستے ہیں ابھی ہم دوسری وقعہ کا بازار دیکھیں تو ہم مجھے سوچتے ہیں کہ یہ وقعہ ہیں وقعہ تو ابھی کتنا دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کام بھی چل رہا ہے بہت زور و شور سے کانسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یہ سامنے میکڑمرائز روٹ ہے تارکور لگایا ہوا ہے تو یہ نیچے سے بھی ایک گاؤں کو راستہ جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت گاؤں ہیں کتنا سینری ہے پترکنے کتنا اچھا گاؤں بنایا ہے یہ دیکھیں یہ وقعہ ہے وقعہ کی گاؤں ہیں جو اندرونی نالے میں بستے ہیں یہ ہے پاری دیکھو پہاڑی ان کو کیسے بنایا ہے اللہ تعالی نے اوپر والے نے کیسے بنایا ہے وہ گاؤں ہیں دیکھیں یہ دیکھیں سامنے یہ موقعہ کا مین بزار ہے جہاں پہ ہم لے جاتے وقت چائے پینے کے لئے رکھتے ہیں کبھی کبھی یہ مین ملعب یہ مین وقعہ کا یہ مین بزار ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ سامنے ہم آگئے وقعہ کی کچھ عورتیں یہاں پہ باتیں کر رہے ہیں ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہم سامنے آگئے وقعہ کی پولیس پوسٹ کے سامنے پولیس پوسٹ کے سامنے آگئے اور پولیس پوسٹ یہ دیکھیں یہ وقعہ کا پولیس چوکی یعنی پولیس پوسٹ دیکھیں اور ہم پولیس پوسٹ کو چھوڑ کے اب ہم وقعہ کی مین روڈ پہ نیشنل ہاوے پہ آگئے جہاں سے ہم نے کہا تھا تک کہ روڈ پکڑ کے پاسکور ہم بہت بڑا پاسکورس کرتے ہیں پھر ہم یہ نیشنل ہاوے پہ آگئے اور ہم آپ نے کر کے طرف